اسلام علیکم دوستو لولینڈ کی کور ویڈیو میں خوش شام دید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کیے گئے لوگ ڈاؤن میں تمام لوگ گھروں میں قید ہیں قدرت کا یہ کام ہمیں بظاہر تو بہت تکلیف دا لگتا ہے لیکن قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے ہاں میں جانتا ہوں ان حالات میں یہ بات ماننا تھوڑا سا مشکل کام ہے آسمان کی بلندیوں سے سمندروں کی گھرائیوں تک رسائی حاصل کرنے والا انسان آج اپنے گھر کی چار دیواری میں قید ہے سارے کارخانے اور فیکٹریوں بند پڑے ہیں لیکن دوسرے طرف جانور اس لوگ ڈاؤن میں کافی خوش نظر آ رہے ہیں کیا آپ نے جنگلی جانوروں کو سڑکوں پر چلتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو آپ دیکھ لیں آج کی اس ریڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ واقعات بتانے جا رہے ہیں تب شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے نمبر 5 ٹرٹلز اوڈیشہ نامی علاقے میں بھی وائرس کی وجہ سے کافی سختی ہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کا پابند کیا گیا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے ان دنوں میں اوڈیشہ کی بیچ پر عجیب ہی قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ تمام جگہیں ویران پڑی ہیں تو اس بات کا سمندری کچھووں نے خوب فائدہ اٹھایا اس سال اوڈیشہ کی ساحل پر لاکھوں کی تعداد میں کچھووں نے انڈے دیئے ایسا خوبصورت نظارہ آج سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اس سے پتا چلتا ہے کہ قدرت کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے نمبر 4 ڈگز دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام جانور خوشیاں منا رہے ہیں اور خوب سیار سپاٹے بھی کر رہے ہیں اور شاید انسان کی بیبسی پر دل ہی دل میں ہستے بھی ہوں ایران جہاں تیل کے سب سے بڑے زخائر موجود ہیں آج سنسان پڑا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدخوں کی اس فیملی نے ائرپورٹ کے سیار کا ارادہ کیا شاید وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رنوے پر بھاگ کر کیسے اڑا جاتا ہے یا شاید وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہوں کہ اتنے بڑے جہازوں کے مالک آج بے بس کیوں ہیں مگرمچ کا شمار دنیا کے طاقتور ترین جانوروں میں ہوتا ہے لیکن یہ اپنے سست رفتار کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے انسانی گوشت کا یہ شروع سے ہی شوقین رہا ہے تو آپ سوچی سکتے ہیں اگر یہ انسانی عبادی کے قریب ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایک ہی جٹکے میں چھے فٹ کے انسان کو کچھا چبا سکتا ہے لوگ ڈاؤن کے ان دنوں میں بہت سے مغربی ممالک میں مگرمچ انسانی عبادی میں دیکھے گئے ہیں سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے تو دھوم مچا رکھی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک مگرمچ سڑکوں کے پر چہل قدمی کر رہا ہے اتھورٹیز کے مطابق لوگ ان سے دور رہیں اور قدرت کو وقت دیں تاکہ واپس نورمل زندگی کی طرف آ سکے یہ ویڈیو انگلینڈ کی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جانور قدرت کے اس فیصلے سے کس قدر خوش ہیں دنیا بھر میں کئی بڑے ممالک کے ساتھ انگلینڈ بھی اس بیماری کی گریفت میں ہیں اور حالات یہ ہیں کہ ابھی تک اس کی ویکسن بھی تیار نہیں کی گئی ہے تو ان حالات میں گھروں میں رہنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے لوگوں کو گھروں میں بند دیکھ کر جانور گلیوں میں خوشیہ منانے لگے اس ویڈیو میں بکریوں کے کھیلنے سے ان کی خوشیہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وائرس نہ ہی ان کے لیے خطرناک ہے اور نہ ہی وہ گھروں میں قید ہیں بلکہ اب تو وہ آزاد ہوئی ہیں دوستو آج جب کہ تمام جانور دنیا کی سیر کو نکلے ہیں تو جنگل کا بادشاہ اس کام میں کیوں بیچے رہتا آج وہ بھی اس دنیا کی سیر کو نکل پڑا یہ ویڈیو ایک سٹریٹ کیمرہ پر ریکارڈ کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک شیر گھر کے آنگن میں گھس گیا یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی وائرل رہی ہیں پولیس نے اس طرح کے کئی ریپورٹس درج کی ہیں لیکن جب ان کی سیر خطرے کا باعث بننے لگی تو ان کے خلاف بھرپور ایکشن بھی لیا گیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے شیر یہاں بھی اپنا راج قائم کرنا چاہتے تھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ آج کل ایک نیوز بہت وائرل رہی کہ رشیا میں لوگوں کو گھروں میں بند کرنے کے لیے پانچ سو شیر چھوڑے گئے ہیں لیکن یہ نیوز پوری طرح سے فیک ہے یہ تصویر دوہزار سولہ کی ہے اور دوسری ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی یہ بھی رشیا کی نہیں بلکہ ساؤت افریقہ کی ہے ان سب کا اس لوگ ڈاؤن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ